ٹین کلانس پرویز مشرف نے جو مقامی حکومت کا نظام مطارف کروایا تھا اس کو اس ٹیبل کی مدد سے مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں تین درجوں کا اعلان کیا گیا تھا یونین کانسل، زلہ کانسل، تحصیل کانسل ہر کانسل میں ہمارے پاس ناظم، نائب ناظم اور کانسلر ہوں گے The ناظم، نائب ناظم اور کانسلرز of یونین کانسل they will be elected directly by the votes of general population and the age of the voter was determined as 18 years 18 سال کے افراد براہراست انتخابات میں یونین کانسل کے ناظم، نائب ناظم اور کانسلرز کو منتخب کریں گے جبکہ تحصیل کانسل کا انتخاب اور زلہ کانسل کے ناظم اور نائب ناظمین کا انتخاب براہراست نہیں ہوگا ان کو vote دیں گے یونین کانسل کے کانسلرز The ناظم اور نائب ناظم of تحصیل کانسل and district کانسل they will be elected indirectly by the votes of the کانسلرز of یونین کانسل Another thing that is explained in the lecture that the ناظم اور نائب ناظم of یونین کانسل they will enjoy two posts they will be elected as the ناظم اور نائب ناظم of their respective یونین کانسل along with this they will have an other post the ناظم اور نائب ناظم will be the کانسلر or member of district کانسل and the نائب ناظم of یونین کانسل will be the کانسلر or member of تحصیل کانسل جو ناظمین یونین کانسل کے ہوں گے وہ اپنے علاقے کے ناظم ہوں گے اور اس کے علاوہ اپنے زلا کانسل کے کانسلرز بھی ہوں گے اور یونین کانسل کے نائب ناظمین اپنے علاقے کے نائب ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل کانسل کے کانسلرز بھی ہوں گے اس کے علاوہ زلا کانسل میں زلہ ناظم کے متحد ڈی پی او اور ڈی سی او کو رکھا گیا تھا تاکہ زلہ ناظم کی حیثیت جو چیف ایکزیکیٹیف کی رکھی گئی تھی وہ اپنے زلہ کے تمام انتظامات کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے تینوں کانسلوں کو مالی اختیارات بھی دیئے گئے تھے فائنینشل اختیارات اختیارات بھی تمام کانسلوں کو دیئے گئے تھے ناظمین اور نائب ناظمین جو جو منصوبہ بنانا چاہتے ہیں اس منصوبے کو مکمل کرنے کے مالی اختیارات بھی تمام کانسلوں کو دیئے گئے تھے تحصیل کانسل کے پاس اپنی تحصیل کا بجٹ بنانے کا اختیار تھا جبکہ یونین کانسل اپنے علاقے کی ترقی کے علاوہ جو معمولی لڑائی جھگڑوں کے مسائل ہوں گے ان کو حل کرنے کا اختیار بھی رکھتی تھی تینوں کانسل میں یونین کانسل تحصیل کانسل اور زلہ کانسل دسٹرک کانسل میں خواتین کے لیے مزدوروں کے لیے اور اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے نشستیں مخصوص کی گئیں تھیں شکریہ